بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل اختلافی راہ کے ساتھ میں فتخار کا آدمی اور کچھ اہم بڑی خبریں زیر گردش ہیں ایک تو حکومت نے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ خان صاحب کو پانچ سال جیل میں رہنا چاہیے بات حکومت نہیں کری بلکہ حکومت کے ایک اہم وزیر کہہ رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں امران خان صاحب پانچ سال جیل میں رہے اب وہ کون سر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں عمران خان صاحب پانچ سال جیل میں رہے کیا یہ حکومت کی اپنی انٹینشن ہے یا واقعہ عمران خان کو پانچ سال جیل میں رکھنے کا منصوبہ ہے کیونکہ چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہے کہ حکومت کا پلین یہ کہ عمران خان کو پانچ سال جیل میں رکھا جائے اس کے پیچھے جو لوجک ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں پاکستان کی جو سمت ہے وہ درست ہو گئی ہے معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے تو اس لیے خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے تو اس لیے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف مریم نواز کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے ایک سروے رپورٹ سامنے آئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ مریم نواز کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا ہے اب یہ حقیقت ہے یہ افثانہ ہے اس پر بات کریں گے پولیس کو پھر سے مار پڑ گئی ہے یہ کون سی پولیس ہے جو بار بار مار کھا رہی ہے پنجاب پولیس کو لگتا یوں ہے کہ وہ صدقہ ذکاہ دینا چاہیے کیونکہ گل بد گئی ہے اس کے علاوہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مشکل میں فس گئے ہیں ان کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل میں ایک شکایت دائر کی گئی ہے اور یہ شکایت ان کی سابزادی کے ایک مبینہ طور پر ایکسیڈنٹ کے حوالے سے ہے اب یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے کل انہوں نے ملاقات بھی کی تھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے شہداد ملک ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ کے جاج بننے جا رہے ہیں تو کیا وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائیں گے یا اس سے پہلے ہی یہ شکایت ان کا کیریئر خراب کر دے گی ان کی سیڈ شیل لے گی تو مشکل میں پڑ گئے ہیں وہ اس پر کوئی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایکچولی معاملہ کیا ہے اس وقت پوزشن کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک اونڈ کہانی بہت تیزی سے دیرے گردش ہے تو یہ کہانی کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ کے سو دن کی کار کردگی ہے اور پہلی مرتبہ شباز شیف نے اس بات کا عیادہ کیا ہے اعلان کیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے ہمارا آخری پرورم ہوگا تو اللہ کرے حکومت اپنے اس وعدے پر کھڑی رہے اور خود بھی حکومت کھڑی رہے کیونکہ حکومت اگر آئندہ آئی ایم ایف سے معاہدہ نہ کرنے کی بات کر رہی ہے تو پھر اس کو سسٹینڈ اور مینٹین کرنا بھی اسی حکومت کا کام ہے اس کے علاوہ خیبر پہنسونہ حکومت کی کار کردگی ہے اس پر بڑے کوئسٹن مارک ہے کہ ان کی سو دن میں کار کردگی کیا رہی ویسے ہم لما بلما آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن جو نئی ڈویلمنٹ یہ ہے کہ ان کے ایک وزیر تعلیم آہ وہ نقل کرتے ہو پکڑے گئے اور دوسرے کے اوپر قتل کا مقدمہ ہو گیا اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے دو سابق جنرلوں اور ایک سابق چیف جسٹس کو نوکری بھی دے دی ہے تو جو کار کردگی کی حیبر پہنسونہ حکومت کی ہے وہ بھی بڑی دلچسپ کار کردگی ہے جو اصل منجی ٹھوکی ہے وہ شیح رشید نے ٹھوکی ہے عمران خان صاحب کی اور وہ نے کہا کہ واقعی دو ہزار چودہ میں ایک لندن پلان بنا تھا اور یہ کہ ان کے خلاف جتنے لوگ گواہ بنے ہیں یا ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں اور وہ عمران خان سے بڑے مایوس ہیں اب شیح رشید کا یہ جو انٹرویو ہے اس پر تحریک انصاف کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ زبردہ سی لیا گیا اور یہ انٹرویو ایک دو دن پرانا ہے لیکن جو باتیں ہیں وہ اب زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہوگی کہ شیح رشید نے کیا کی لوگ آج کل شیح رشید کی بات تو زیادہ سیریس نہیں لیتے تو اسی وجہ سے ان کو اگنور کیا گیا تو آپ یقین رکھیں کہ عید پر بھی آپ کو جو ہے سیاسی محول ملے گا اور سیاسی خبریں ملے گی کیونکہ سیاسی خبریں ہیں ہی بہت سب سے پہلے آپ کو بتاتی ہے لاہور آئی کوٹ کے چیف جسٹس ملک شزاد احمد کا قصہ ان کے خلاف جوڈیشل کانسل میں شکایت دائر کی گئی ہے یہ شکایت ایک نوجوان کے والد نے دائر کی ہے رفاقت علی تنولی انہوں نے بزری ارجسری یہ شکایت سپریم جوڈیشل کانسل کو بھیجی اور کہا ہے کہ جسٹس شزاد ملک میرے بیٹے کے بہیمانہ قتل کے انصاف کے عمل میں رکاوٹ بنے انہوں نے اپنے آفس اور ردے کا غلط استعمال کیا مسکنڈک کے مرتقب ہوئے تو انہیں برطرف کیا جائے اور یہ شکایت انہوں نے انتیس مئی کی ڈیٹ ہے اس کے اوپر جو انسال کی ہے اس کو لوگ کہہ رہے کہ یہ ریفرنس ہے جو کہ دائر کیا گیا ہے اور اس ریفرنس کے مطابق چیف جسٹس اللہور آئی کو ڈیزرب نہیں کرتے کہ وہ جج کے حدے پر قائم رہیں کل انہوں نے ایک ملاقات بھی کی تھی چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان کے ساتھ اب یہ معاملہ ہے کہ جو لوہور آئی کوٹ کے چیف جسٹس ہیں شہدار احمد گھیبہ صاحب ان کو ایک شکایت آتی ہے سرگودہ کے جاج کی جانب سے کہ میرے اختیارات میں مداخلت کی جاری ہے جاج خط لکھتا ہے اور یہ لکھتا ہے کہ ایجنسیاں میرے اوپر دباؤں ڈال رہی ہیں اس پر کاروائی کی جائے تو چیف جسٹس لوہور آئی کوٹ اس پر آزفل نوٹس لیتے ہیں اس کے بعد بہت سے لوگوں کو نوٹسیں جاری ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک تقریر وہ اسلامباد میں کرتے ہیں اور اس تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے نجات کے طرف ہم بڑھے اور جلد ہم نجات حاصل کر لیں گے اس سے یہ لگا کہ چیف جسٹس لاہور آئی کوٹ جو ہے ان کا بھی یعنی جو سٹانس ہے وہ جنسیوں کی مداخلت کے حالے سے بڑا سٹرونگ ہے لیکن پتا ہی چلا کہ جو سب چیخیں یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان بازی کر رہے تھے وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کوشش کر رہے تھے اور اس کا مقصد پیچھے کچھ اور تھا ایک کہانی کھل گئی ان کی اور وہ کہانی یہ کھلی کہ ان کی سابزادی کا کچھ عرصہ پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ ہوا بلکہ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ان کی سابزادی تیز رفتاری سے کار چلا رہی تھی کہ انہوں نے دو نوجوانوں کو کچھل دیا ایک جو درخواست پنجاب بار کانسل اور لاہور آئی کوٹ بار کانسل اور پاکستان بار کانسل ان سب کو ایک سب انسپیکٹر میاں خان نے بھیجی تھی اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ دو لڑکے شکیل احمد اور حسنین علی اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد پیدل گھر واپس جا رہے تھے کہ اسلامباد میں ان کو ایک تیز رفتار گاڑی نے جس پر لاہور آئی کوٹ کا نمبر پینڈ لگا ہوا تھا اس پرادو کو چیز سے لاہور آئی کوٹ کی سابزادی مبجینا طور پر چلا رہی تھی جن کا نام شان سے بتایا جاتا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ جسٹس شاید خان کی بیٹی بھی گاڑی میں موجود تھی جو رپورٹ آز کو مطابق ایکسٹنٹ کے بعد یہ دونوں خواتین گاڑی چھوڑ کر چلی گئیں اور پولیس نے گاڑی قبضے میں لے کر تھارے شفٹ کی اور لاہور آئی کوٹ سے رجوع کیا کیونکہ یہ گاڑی پہ لاہور آئی کوٹ کا نمبر لگا ہوا تھا تو بعد میں ان خواتین گئے گا پہ ایک ڈرائیور کو پروڈیوز کرنے کا معاہدہ ہوا اور یہ گاڑی لاہور آئی کوٹ کے ریجسٹرار کے پاس موجود تھی جنہوں نے سپرداری پر یہ گاڑی پولیس سے حاصل کر لی اس پی انویسٹیشن لاہور نے ریجسٹرار کو خط لکھ کر ڈرائیور کے کوائف طلب کی ہے جس کے جواب میں ریجسٹرار لاہور آئی کوٹ نے خط لکھا کون سے کوائف اور کون سی گاڑی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ گاڑی خاصے میں استعمال ہوئی اور یہ جواب اس لیے دیا کہ وہاں پر کوئی دوسری گاڑی کھڑی کر دی وہاں کوئی دوسری گاڑی کھڑی کر دی ڈرائیور بدل دیا مورہ سترہ سپٹمبر دو ادار بائیس سیف سیٹی کی سی سی ٹی فوڈی لے کر پولیس جو ایو لاہور آئی کوٹ پہنچی اور ڈپٹی ریجسٹرار محمد عبد سے ملی اسے واقعہ بتایا اور ساتھ ہی سی سی ٹی فوڈی دکھائی جنہوں نے پولیس کو بیسمنٹ میں بٹھا لیا پھر سارا دن جو ہے وہاں بٹھائے رکھا اور آٹھ بجے ڈپٹی ریجسٹرار آیا اور پولیس سائل کار کو لے کر وہ ریجسٹرار کے پاس گیا جہاں ریجسٹرار میں چار ڈپٹی ریجسٹرار اور ایک ایڈیشنر ریجسٹرار بیٹھے تھے اور ریجسٹرار جو ہے وہ بلند آباد میں چلانے لگا پولیس کو دیکھتے کہ تم تیسری بار جو ہے وہ چوتھی بار میں اٹھا کر میرے پاس آگے ہو تمہاری اوقات کیا ہے اور اس کے بعد ڈپٹی ریجسٹرار کو حکم دیا کہ آہ بلاؤ کسی کو اور اس کو حوالات میں بند کر دو اس کے بعد جو مقدمے کا انویسٹرگیشن افسر تھا اسے فائل چھیل لی اور اس کی کوپیاں بنانا شروع کر دی آہ پولیس انہوں نے کہتی رہی کہ جناب ہم تو آپ سے معلومات لینے کے لیے آئے ہیں لیکن آہ ہمیں اپنے حفظے بیجاہ میں رکھا ہے بعد میں یہ بات آن ریکارڈ انہوں نے مینشن کر دی کہ ایک انویسٹرگیشن افسر کو جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی انہیں آہ بارہ چورہ گھنٹے حفظے بیجاہ میں رکھا گیا آہ تو پولیس افسر نے اس وقت جب یہ کہا کہ کیا میں کوائے مانگنے اب چیوڑیس کے پاس جاؤں تو پھر ان کو جو ہے وہ رات نو وجہ جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تو یہ جو میاں خان ہے اس نے یہ جو درخواست لکھی آہ مخصر بار کانسلوں کو یہ اس وجہ سے لکھی کہ اس کو آہ وہاں پہ جو ریجسٹرار تھے انہوں نے اپ ڈیکٹ کیا اس حوالے سے ایک انٹرویو مطیو اللہ جان نے کیا تھا آہ مدعی رفاقت علی کا جس کا بیٹا اس حادثے میں مارا گیا اس میں اس نے بہت سی باتیں بیان کر دی تھی اور بتایا تھا کہ جو چیف جسس لاہور آئی کورٹ کے سابزادے ہیں جو کہ خود بھی وکیل ہیں وہ بھی اس سارے کیس کے اندر انوال تھے اور انہوں نے پھر آہ مدعی کے ساتھ ملاقات کی کسی ریسٹوران میں جانگی ریسٹوران جو پنڈی کا ہے اور وہاں بیٹھ کر یہ معاملہ تیہ پا رہے تھے تو مدعی نے کہا جی مجھے آپ سی سیٹی فوٹیج دکھا دیں اور دکھا دیں کہ اس میں آہ ڈرائیور ہے وہ خواتین نہیں ہے جنہوں نے میرے بچے کو مارا ہے تو پھر اس کو آہ کسی کے ساتھ سیف سیٹی آفس بھیجا گیا جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ جو فوٹیج ہے وہ صرف اتنی ہے جتنی کہ وہ گاڑی کسی جگہ جا کے رکتی ہے اس کے بعد اس گاڑی سے کون اترا ایکسیڈٹ کیسے ہوا یہ تمام چیزیں اس کے اندر نہیں تھی اس سے لگتا یوں ہے کہ آہ اس معاملے کو چیف جسس اور ان کی فیملی خود ہینڈل کر رہی تھی اور ان کے اس ہینڈل کرنے کی وجہ سے آہ یہ شبہ یا یہ شک اس بات کو تقویہ دیتا ہے کہ سارے معاملے میں یہ فیملی انوال تھی چیف جسس صاحب اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی اس سارے معاملے کے اندر انہوں ڈال دیا اور چیف جسس کے صاحب زیادہ ملک وجہہ جو خود بھی کانوندان ہیں وہ سارے معاملے کو جو ہے وہ بالا بالا ڈیل کرنے کوشش کرتے رہے اور جب مدعی اس سی سی ٹی فوٹیج سے مطمئن نہیں ہوا تھا پھر اس کی بات چیف جسس لاہورائی کوٹ سے کرائے گی جو اس وقت چیف جسس نہیں بنے تھے یہ سارے معاملے کا بیک گراؤنڈ ہے اب یہ ایک بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہے آہ اس میں ظاہر طور پر لگتا ہے کہ جو چیف جسس لاہورائی کوٹ ہے وہ آہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے ہیں بیٹی کو بچانے کوشش کی ہے انہوں نے انفلنس ڈالا ہے جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ کہ سمجھا یہ جارہا ہے کہ چونکہ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف علم جہاد بلند کر لیا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجینل طور پر جوڈشی میں مداخلت کے حوالے سے تقریریں کرتے پھرتے تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے ان کا یہ ایک آہ پرانا مقدمہ نکال لیا ہے اور اس حوالے سے اب ان کا راستہ رکا جا رہا ہے اب اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ لاہورائی کوٹ کے چیف جسس تو نہیں رہیں گے کیونکہ وہ ایلیویٹ ہو چکے ہیں ان کی جگہ پر نئے چیف جسس آ جائیں گے سوپرمی کوٹ کے جج بن سکیں گے یا نہیں بن سکیں گے یہ بڑا معاملہ ہے اور اس لیے ان کی جب ملاقات ہوئی کل چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ سے تو اس کو بھی لوگوں نے بڑا یعنی اپنے اپنے انداز میں رپورٹ کیا کہ آہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں بلا کر یہ کہا کہ یا صیفہ دے دو یا تمہارے خلاف ریفرنس آئے گا تو یہ کام چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا آہ نہ ان کو اس میں کوئی انٹرس ہو سکتا ہے ملاقات جو ہے وہ شہداد ملک کی اپنی درخواست پر ہوئی تھی انہوں نے شہداد احمد خان گھیبہ یا شہداد ملک وہ خود گئے تھے انہوں نے ریکویرس کی تھی قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کر لی تو درخواست دائر کرنے والا کوئی ناملوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ہے کہ آہ جس کا پتہ کو غلط ہو تو یہ ایک بقیدہ زندہ و جعبید آہ شخص ہے رفاقت علی جس کا سابزادہ جوان بیٹا اس واقعے میں مارا گیا اور جو بقیدہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو مارا نہیں گیا بلکہ قتل کیا گیا آگے بڑھتے اور آپ کو بتاتے ہیں جی پولیس کو مار پڑ گئی اس اس بار جو پولیس کو مار پڑی ہے وہ بہاولنگر کی پولیس ہے اور بہاولنگر میں یہ دوسرا واقعہ پولیس کو مار پڑنے کا ایسے پہلے بھی ایک دعا پولیس کو آپ کو یاد ہوگا مار پڑی تھی جب پولیس کسی گھر میں گھس گئی تھی اور آہ اس وہ گھر جو ہے پھر کچھ آہ ان نوجوانوں کا نکلا جو کہ پاک فوج میں اپنی دے رہے تھے جن کو پولیس اٹھا کے لے گئی اور ایسے ہسٹری سب کو پتا ہے کس طرح پھر آہ لمبے پاپ آ کے مارے آگلیاں نے اور یہ بڑا یعنی مشہور واقعہ بعد میں پھر صلح طفائی بھی ہوئی فوجیوں کی اور پولیس والوں کی اب دوبارہ بہاولنگر پولیس جو ہے وہ مار کھاتی ہوئی نظر آئی ہے اور آہ یہ ویڈیو بھی موجود ہے آہ معاملہ یوں کہ پولیس گئی تھی آہ کبوت اور بازوں کو پکڑنے کے لیے اور آہ وہاں پہ پھر لوگوں نے جو ریاکشن دیا گرفتار شدگار کو چھوڑانے کے لیے جس طرح وہاں پہ اینٹ بازی کی گئی ہے آہ یہ بڑا خوفناک واقعہ ہے اب آپ کو پتا ہے کہ پولیس بھی آہ بہت سے لوگ سمجھتے کہ وہ آہ قانون سے معورہ بہت سے اقدام کرتی تو لوگ خوش میں بڑے ہوتے ہیں جہاں پولیس کو پھینٹی پڑتی ہے اب یہ پنجاب پولیس گجرات بھی مار کھاتی ہے خواجہ سراؤں سے بہاولگر بھی مار کھاتی ہے آہ کراچی میں بھی ایسے مار پڑی ہو تو خیر آہ پنجاب پولیس نہیں تھی وہ سندھ پولیس تھی تو پولیس جو ہے مجھے لگتا ہے کہ منحسل پولیس آہ اس وقت جو ہے وہ آہ کسی مشکل کا شکار ہے کسی عذاب کا یا عطاب کا شکار ہے تو انہیں جو ہے آہ کچھ صدقہ زگاہ دیرا چاہیے پولیس پھینڈیاں کھانے کے لیے نہیں بنی ہوئی لیکن آہ کچھ عرصے سے پھینڈیاں پڑ رہی ہیں اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صبح حکومت کے ابتدائی سو دن مکمل ہو گئے ہیں اور ایک عوامی رائے سامنے آئی ہے اسٹیٹوٹ فور پملک اپینئر ریسرچ آئی پی او آر کی جانب سے ایک سروے پیش کیا گیا ہے جس کے مطابق پچپن فیصد افراد نے مریم نواز اور ان کی حکومت کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا ہے ویسے یہ سروے ریپورٹ نہ بھی آتی تو بھی پنجاب کے لوگ جو ہے وہ مریم کی کارکردگی سے بہت خوش ہے میرا خیال ہے پاکستان میں جتنے وزرہ حال ہیں ان میں سب سے اچھی کارکردگی مریم نواز کی انہوں نے سو دن میں جو کام کی ہیں وہ بہت ہی ریمارکبل ہیں باستٹھ فیصد شہری اور اٹالیس فیصد دہی علاقوں میں لوگ مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن نظر آئے آپ شہروں میں چکے ویرنس زیادہ ہے لوگوں وہ نظر بھی آتا ہے گورنس ہے وہ کہاں پکھڑی ہے تو باستٹھ فیصد شہریوں نے حکومت کی کارکردگی پر اتمنان کا اظہار کیا ہے پینتیس فیصد جو ہے وہ غیر مطمئن نظر آئے اکاون فیصد کا خیال یہ کہ جو حکومت ہے اوورال وہ کبھی بھی صورتحال کو آئیڈیل نہیں کر پائے گی تو سروے کے مطابق مریم نواز کی مقبولیت میں تین ماہ کے دوران بڑا اضافہ ہوا ہے اور تریپن فیصد افراد نے یہ مانا کے حکومت نے آہ مہنگائی میں کمی کی ہے جو آہ کھانے پینے کے شیعہ ہیں اس میں کافی کمی آئی ہے چوالیس فیصد نے روٹی کی قیمت میں کمی کو پسندیدہ قدم قرار دیا ہے اور آہ اس کے علاوہ سب سے ہرہ جو اچھا کام کہا گیا وہ آٹے کی قیمت میں اور روٹی کی قیمت میں کمی اس کے علاوہ سولر پینل پروگرام اور دو سو کلینک آن ویلز کے منصوبے بھی عوام میں آہ پذیرائی پا رہے ہیں آئی او پی آر کے مطابق انتیس مئی سے بارہ جون تک یہ جانا ہوئے سروے میں دو ہزار دس افراد کی رائے لی گئے جنہوں پیسٹ فیصد مرد اور پینتیس فیصد خواتین شامل تھی آہ اور یہ سروے عموماً آتے رہتے ہیں اور یہ آئی او پی آر جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل آ سروے ایجنسی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں جتنے آہ کام ہو رہے ہیں مقابلہ سکتا ہے مریم نواز کا آہ نوازشفی کار کر دیگی پھر شباشفی کار کر دیگی اور مریم اس لی بھی کامیاب ہو رہی ہے کہ جو اصل برین ہے ان کے پیچھے وہ نوازشف ہیں اور آہ نوازشف نے جو آتے ہی پہلا کام کیا ہے تین مہینوں کے اندر آہ وہ جو غزائی اشیاں ہیں ان میں تو انہیں آہ کمی کر دیا چاہے وہ سبزیاں ہو چاہے وہ پھل ہو کھانے پینے کے چاہوں آٹا گھی آہ ڈالے ہوں اور آہ چاول یہ سب چیزوں میں نمائی طور پر کمی ہوئی ہے اور آہ اس لیے مہنگائی آورال بھی نیچے آئی اب باقی کے معاملات ظاہر ہے آہ الگ ہے آہ جن میں کرائے پیٹرول کی مرض میں بھی کمی کو لوگوں نے پسند کیا ہے آہ کہ جی کمی ہوئی ہے پہلے سے زیادہ آہ کمی ہو رہی ہے لیکن آہ ابھی تک جو ہے جو اصل لوگوں کو پرابلم ہے وہ یہ کہ مکانوں کے قرائے کم ہو ٹرانسپورٹ کے قرائے کم ہو اور لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بڑے دوسری طرف آپ خیاب پختون حکومت کی کارکردگی کو کمپیر کریں تو ابھی تک علی من گھنڈاپور صاحب نے اپنی سو دن کی کارکردگی جو ہے آہ وہ نہیں بتائی کہ وہ کیا کارکردگی ہے لیکن نا میڈیا نے ان کی کارکردگی خوالے سے ایک خبر جو ہے وہ دے دیا ہے کہ ان کے جو وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینہ خان افریدی انہیں موجینہ طور پر ایک امتحان میں نکل مارنے پر جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا گیا ہے انہیں سکل ڈیویلمنٹ امتحان کے دوران موجینہ طور پر نکل مارتے ہوئے پکڑا گیا تھا تو انہیں اگزامینیشن ڈیسپنیل کمیٹی کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کہا گیا ہے اب یہ انتہابات سے پہلے کی بات ہے پھر ان کے خلاف ایک اور بھی معاملہ تھا کہ انہوں نے امتحانی ہال میں جب یہ پکڑے گئے تو وہاں پہ کافی جھگڑا کیا تھا اور ان کا موقع یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ جامعہ پشاور کے امتحانی ڈیسپنیل کمیٹی نے کلیر کر دیا تھا میرے خلاف سادش کی گئی ہے اور پرانا نوٹس جو ہے کوئی نکال کے وائرل کر دیا گیا ہے لیکن خیبر مصنونہ حکومت کی کارکردگی ایسی ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح دو ریٹائر میجر جنرل کو اور ایک چیف جسٹس پشاور ایک کورٹ کو نوکرییں دی گئی ہیں تو وہاں پہ تو اس قسم کا محول ہے اور عمران خان کے قزن نوشیروہ برکی جو پشاور میں صحت کے معاملات کو دیکھتے تھے منسٹر بھی رہے ہیں ان کو دوبارہ وہاں پہ لگا دیا گیا ہے اس میں بڑا شور مچا ہوا ہے کہ وہ جو بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی اور ایک بردوہ پھر وہ واپس لائے گئے ہیں تو وہاں پہ تو نوکریوں کی اور میرٹ کی دھنجیاں اڑائی جا رہی ہیں منپسند لوگ لگائے جا رہے ہیں آہ کہ یعنی لوٹو تھے پھٹو اتور نہ پائی جاتے وچوچ کھائی جائے عمران خان کے قریبی ساتھی اور صاحبہ وزیر داخلہ شیر شید احمد انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا ایک انٹرویو ایسین اقبال صاحب نے دیا ایسین اقبال صاحب کہ ان کے جیل میں جانے کے بعد جو ہے وہ محشت کافی بہتر ہوئی ہے اس پر جو ہے وہ آہ پی ٹی اے والے چیخیں مار رہے ہیں کہ حکومت نے پلان منہ لیا کہ ان کو پانچ سال جیل میں رکھا جائے اب وہ حکومت اپنی آہ ڈیزائر ظاہر کر رہی ہے یعنی اور محالفین کو نیچہ دکھانے کی کوشش تو ساری کرتے ہیں تو ابھی حکومت کی ڈیزائر ہو سکتی ہے ویسے یہ بہت سو لوگ کی ڈیزائر ہے حکومت کے نہیں اور بھی لوگ کی آہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کبھی جیل سے باہر نہ آئے کیونکہ جب سے عمران خان جیل میں گئے ہیں پاکستان میں محشت جو ہے وہ اگدم آہ ریوائیول موڑ پہ آ گئی ہے اور پہلے سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں جس سے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ انتشاری سیاست ہے اس کے لئے سے پاکستان کو نفسان پہنچا تو بہتر اندر ہی رہا ہے لیکن اب تحریکن صاحب علیہ اس کو جواد بنا رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا حکومت نے کیا فیصلہ کرنا ہے عمران خان جب تک ان کے مقدمات ہیں تو وہ جیل میں رہیں گے جب تک ان کی ان کو عدالتوں نے سزائے دیا جس نے سزائے ختم ہو گئیں عدالتوں نے بری کر دیا تو کون انہیں جیل میں رکھ سکتا ہے لیکن جو بیان شیر شیر صاحب نے دیا وہ بڑا ہی خوفناک بیان ہے اور انہوں نے سیدھا سیدھا کہتا کہ مجھے عمران خان پر بڑا دکھ ہے کہ اس نے میرے ساتھ تعلق نہیں نبھایا شیر شیر صاحب جو ہے وہ عمران خان کے کندوں پر بندوب رکھے اپنی سیاست چلا رہے تھے آہ کیونکہ جب سے مسلمی قنون سے نکالے گئے ہیں کبھی مسلمی کام میں جاتے ہیں کبھی اپنی جماعت بناتے ہیں کبھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو عمران خان کے ساتھ انہوں نے بڑا تعلق نبھایا اور عمران خان کی جو سیاست ہی نا جلادوں ماروں گھراؤ اس میں انہوں نے بڑا تیل چھڑکا ان کا کام صرف تیل چھڑکنا تھا تقریر کرنا اور محول کو گرمانا تو یہ وہ کام کرتے رہے ہیں لیکن جب سے عمران خان سب خود پسے ہیں اور اس کے بعد شیر شید پسے ہیں مختلف مقدمات میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ عمران خان نے تعلق نہیں نبھایا انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ نواز شیف کھلا دو ہدار چورہ میں لندن پلان بنا تھا عمران خان بار بار کہتے ہیں جی میرے خلاف ایک لندن پلان بنائے لیکن جو اصل پلان تھا وہ دو ہزار چورہ میں بنا تھا جس کا شیر شید نے بھانڈا پھوڑ دیا اور انہوں نے کہا کہ نواز شیف جو ہے وہ شباز شیف سے کم کرپٹ ہے ایک انہوں نے انٹویو دیا نیجی ٹی وی کو جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جتنی بھی شہادتیں ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں بانی ہے پی ٹی کے حد تک میرا سافٹ کارنر تھا اور رہے گا میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا آہ میں پی ٹی رکومت کے مذاکرات کامیاب ہوتے نہیں دیکھ رہا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ مجھے دور دور تک نظر نہیں آتی عمران خان سے اگر بات کروں تو بتا سکتا ہوں لیکن میں ڈیالا گیا نہیں کیونکہ پی ٹی آئی کی نئی ٹیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے میں ڈیالا جا کر نئی مسئیبت کو جنم نہیں دے سکتا لندن پلان کے انہوں نے یہ کہا کہ دو دار چورہ میں لندن پلان بنا تھا اس میں شک نہیں کہ تارو کادری لندن گئے بانی پی ٹی اے سے ملے وہ کہتا ہے مجھے پتا تھا کہ لندن پلان ہے جب پی ٹی اے حکومت جاری تھی اس کا بھی مجھے پتا تھا میں نے عمران خان کو بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں جس پر میں نے انہیں بتایا کہ ایم کیوں والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اشارہ مل گیا ہے میں ایک گھر میں جا رہا تھا تو وہاں چودری سالک اور محسن نکوی کو نکلتے دیکھا تو سمجھ گیا مجھ سمجھ پاکستان میں کوئی شخص گیٹ نمبر چار کے بغیر سیاست میں نہیں آیا میرے چلے کے بعد لوگوں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی فون کرنا چھوڑ دیا جس لال حویلی میں روزانہ دو چار سو بندہ آتا تھا اب وہاں پندرہ بیس لوگ آتے ہیں تو یہ شہرشید کا جو انٹرویو ہے اس پر طریقہ انصاف کے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ کسے مجبوری دیتا ہونا ہے اور یہ زبردستی انٹرویو لیا گیا ہے وہ ڈاکٹر شباز گل کل وہاں پہ شکاگو میں کوئی ریلی نکلی ہوئی تھی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے وہاں یہ بتا رہا تھا کہ یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں یہ وہ طریقہ انصاف ہے جسے پاکستان کے در بقیدہ جنگ لگائی ہوئی ہے وہ جنگ جیت رہے ہیں اور پاکستان میں کسی کو اس بات کی فکر نہیں کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے لیکن پی ٹی اے بھالے جنگ لڑ رہے ہیں یہ کون سی جنگ ہے سیاست جنگ نہیں ہوتی جمہوریت جنگ نہیں ہوتی اور جدو جہد جنگ نہیں ہوتی جمہوریت کے نوم ٹرمز کچھ اور ہوتے ہیں لیکن جس طرح طریقہ انصاف آہ اس کو ہینڈل کر رہی ہے اس سے لگتا ہے کیونکہ واقعی وہ کوئی جنگ ہی لڑ رہے ہیں اور ان کے قاضوں میں جنگ جیت چکے ہیں تو عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں عید بھی انہوں نے جیل میں کرنی ہے عید سے پہلے بعد میں ان کے باہر آنے کا کوئی چانس ہے نہیں تو کون سی جنگ ہے وہ جیتنے جا رہے ہیں اور ابھی ان کے خلاف اور بھی کے مقدمات قائم ہو رہے ہیں تو کون سی جنگ ہے جو کہ وہ جیتنے جا رہے ہیں تو یہ ٹوٹل لنگ بازی کی سیاست ہے جس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک سیاست ہوتی ہے جو حقیقت کے قریب ترین ہوتی ہے تو تحریک انصاف کی جو سیاسی جدو جہد ہے وہ حقیقت سے بہت دور ہے ایک خیالی جدو جہد ہے اڈیالا جیل کے باہر رات کو کچھ لوگ پہنچے وہ جو ان کی پنڈی کی سمابیت آہ رہے ہیں وہ چار چھے لوگوں کو اتنے ان کے جدنے گھر کے ملازم ہو سکتے ہیں یا کوئی اقاد ملنے والا بھی ہو سکتا ہے ان سب کو لے کر وہ اڈیالا جیل کے باہر آہ ان کی آہ رہائی کے لیے نعرے مار رہی تھی اور ان سے یگ جہتی کر رہی تھی تو عمران خان جیسے قد کا لیڈر آہ اس کی مقبولیت جو ہے اس کو ان لوگوں نے پوری طرح ایکسپوز کر کے رہ دیا کہ یہ ہے عمران خان کی مقبولیت تو پوری تحریک انصاف عید منائے گی لیکن عمران خان سے یگ جہتی کے لیے صرف چار چھے لوگ جائیں گے تو اترے لوگ بھی نہیں ہیں جو کہ آج کل سندھ کے اندر ایک اونڈ کی ٹانگ کاٹ دی گئی اس کے اوپر لوگ زیادہ بات کر رہے ہیں عمران خان کی رہائی اور عمران خان سے جگ جہتی کے لیے اس سے کہیں کم لوگ بات کر رہے ہیں اب یہ بھی بڑا علمیہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک جانور کی ٹانگ کاٹ دی گئی اس میں پورا جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو آہ وہ دکھ کی اور غم کی لہر دوڑ گئی کہ ایک آہ بے زبان کی جو ہے وہ ٹانگ کاٹ دی گئی تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ہیمینٹی لیول بہت بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ انسانوں کے لیے شاید اتنا نہیں ہیں دو دن پہلے کا واقعہ دیکھ لی میں سائی وال کے اندر جو کچھ ہوا وہاں پہ گیارہ بچے ان کی جان چلی گئی ان کے قاتل ازاد گھوم رہے ہیں خانے وال کے اندر ایک نرس کی گفلت سے جان چلی گئی اس نرس کو گرفتار کر لیا تو پورا جو طبی شعبہ ہے نرس سے ڈاکٹر ہرتال پہ ہے تو خانے وال میں ایک سٹاف نرس کی گرفتاری پہ آج لاہور میں گورن ہاؤس وریل ہاؤس اور ملتان کا گلانی ہاؤس وہاں پہ نرسوں نے وہ عدم بچایا کہ جی ہماری نرس کو رہا کرو ڈی ایچ کیو ہسپتال خانے وال میں کچھ رس قبل نرس کے غلط ٹیکے سے تین بچوں کا انتقال ہو چکا ہے کیارہ بچے سائی وال میں مر گئے آم واقعی جو اجزامیہ اس کی غفلت سے کہ وہاں پہ آگ بجانے والے الات نہیں تھے آگ لگی اور جو نوزائدہ بچے تھے وہ دم گھٹنے سے مر گئے تو چورہ بچوں کے قتل پر کسی کو نہیں پکڑا گیا لیکن جس نے اونڈ کی ٹانگ کاٹی وہ سارے کے سارے حوالات میں ہے اور اونڈ کو مسلوی ٹانگ بھی لگوا دی جائے گی اور اس کے مالک کو کمپنسیشن کے طور پر دو اونڈ بھی دے دیے جائیں گے تو کاش ہمیں جس طرح جانبوں کے دکھ کا تکلیف کا احساس ہے اسی طرح ہمیں انسانوں کا بھی اتنا ہی احساس ہو تو یہ معاشرہ جو ہے ایک آئیڈیل معاشرہ بن جائے تو اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گرد و نوارک لوگوں بہت سی حال لگیے